ہمم ملے رہے جاڑ میں ٹاٹی ہی نہیں ہوا tampoco اسلام علیکمHolder آج کے مشمارے میں کرتے ہیں آپ کا دل سے خوش آمدید آپ کے اپنے چینل لائگر اس ولوگ کے خواهرے میں سانسہ رہے ہیں کہ وہ آج گھر میں ہی ہیں لائگر آج گھر میں آج گھر میں قید کر دیا گیا وہ قید کیا کہ میں بہت زیادہ بیمار بیمار کیوں ہوں میری جو تقریباً ہاپ بوڑی ہے وہ پیرالائز ہو چکی بھی ہے تھوڑی سی پرالائز ہے پروپر پرالائز نہیں ہے یعنی کہ ٹانگیں کام نہیں کرتی جو یہ لیفت باز ہوئے ایکسس ہو جاتا ہے ناکس ہو جاتا ہے ہونس ہو جاتے ہیں تو بس آج کل کے سینز میں جب بھی بہت زیادہ بیمار ہو گیا وہاں تو فقال ہل گھر میں ہوں باہر آ جا سکتا نہیں ہوں تو ابھی میں نے درہ سوچا کہ آج ہی گھر میں کچھ نہ تھوڑا بہت کھانا پکانا کروں جو گھر کے انکلینٹس پڑے میں ہیں ان کے ساتھ ہی کچھ کرتے ہیں تو ابھی بیگم کی تھوڑی سی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بیف تھوڑا سا بڑھا تھا اس کا کیمہ تو اس کو نکال کے تو راستے ہو سکتا ہے کہ وہ بیف برگر بنا لویا چکن برگر کوئی سے اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر پیٹی گھر میں پڑی ہوئی تو وہ بناتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا سینز ہے کیسے کھا کے بھی بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کیسا ہے تو یہ انبزارہ میرے پاس پیٹھی بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہ چھوٹا سا مرا پوٹی بیتھا ہوئے یہ اس کے ساتھ ہی مرا ٹا سارا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے آج کل ہے میرا گھٹا بچھا بابا کا پتر ہے تو ابھی بچ نیچے جالتے ہیں نیچے جا کے کچھن کے حالات مرے بس طور مل سیاں تو کچھن کو اگنور کریں اور پلیز 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 آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بیمار بہت زیادہ ہو گیا میں آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل آپ کو اپنا یوٹیوب چینل ہم بنا لیں گے بیو برگر بیو برگر بنانا ہے میں تو باہر کچھن میں بیٹھ گئی ہوں بیگم کے ساتھ ہی تو یہ ماما نے سمانویرا ڈال دیا کونڈی میں پیاز کیا 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 ہوتا ہے لال مرچ ہو گئی دھنیا جو بھی چیزیں ندرک اور مرچیں مگرہ تو یہ کونڈی میں ماما نے چیزیں ڈال دی گئی ہیں کیا کیا ڈال ہے اب اس پر لال مرچ ڈالیا ہے نمک ڈالیا ہے ہلدی ڈالیا ہے گرم سالا ڈالیا ہے ہری مرچ ادرک پلیسن ڈالیا ہے اس میں اوکے 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 یہ ہے ہمارے پر ٹھانڈا اور یہ ہے جی کونڈی اس میں ہم نے ٹھانڈا کونڈی کو ہم نے کرنا ہے یہ میش جس طرح کا بھی کھوڑا بود میں ہاتھ کر سکا وہ کروں گا باقی بیگم ہی کرے گیا یہ سب چیزوں کو مکس اس پی اے کر دیا ہے کہ یہ ایک بار ہی نہیں بہتا ہی نہیں ہو رہا بہت اکھا کام ہے یہ یہ اس طریقے سے اس کو ہم نے میش کر لینا تو جس دیر میں کوکین ویڈا کر رہے تھے نا تو اتنے دیرے باہر چپس والا بیہا تھا تو میں نے اس سے چپس لیا ہے میں چپس کھانا لگوں کیونکہ بھوٹ مان کا تھوڑا سا سٹارٹر ہو جائے سٹارٹر کرتے ہیں حالان یہ ساری چیزیں ہم نے داکٹر نے سختی سامنا کی گیا اور میں سارے پنگے وہ خود ہی لے رہا ہوں ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس شروع ہو گیا ہے ہم نے کونڈی میں کوٹ رہے ہیں پیسنا بھی کہتے ہیں کوٹنا بھی کہتے ہیں جو آپ کو زبان ہے اس کو بہت سکتے ہیں یہ مسالہ تو میرا حال اس کو کم لگے گا کم ہو گیا اس کیلئے یہ پورا ہے وہ نمک مرچ کم لگے گی تو وہ ڈگ جائے گی ہمیں مزے نہیں آندے میں انتاں کتنیاں پہنی ہیں سارجی بھائی یہ کام مشکل ہے ہم اس سے نہیں ہو رہا یہ بیگم ہی کریں گی اس کے فاملہ سے کچھ سا جائے پکڑ لو پہلے ہی انڈا ڈالنا تھا انڈا میں ڈالنا بھول گیا تھا تو یہ بلی میں رہی ہے ہمارے کھانا ہی پینے کے چکروں میں اور میں نے بلی کو بھیجانا شروع کر دینا اگر بلی یہاں بھی آئی تو یہ انڈا ڈال دیا ہاں بہت ہے ہمارے 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 چاہے اگر بنایں ہمارے میں چیز چیز بنا ہمارے اس طریقے سے آپ کی جو پروپر بول ہو جائے وہ بہت ہائیجینک لوگ ہیں تو وہ گلپز ہیوز کر سکتے ہیں بھئی ہم تو گھر والے بند ہیں دیسی سے لوگ ہیں ہم تو ایسے بناتے ہیں کر لو تو اس کے بعد کچھ اس طرح کی شیف دینا اور اس کے بعد سیدھا ہم جائیں گے تبہ پہ تبہ پہ یا فرائی پین پہ جس پہ بھی آپ کرنا چاہو کر لینا یہ گھر کے برگر ہے ہوتل ہی نہیں ہے جو آپ لوگوں کو پورا پروٹوکول مل سکتا ہے اس میں اس طرح ہی ملے گا اور یہ انکشاف ابھیوں میں بہت چلا ہے کہ اگر یہ آئیل میں ببل جا رہے ہو تو اس کا مطبع پانی ہوتا ہے تو یہ پانی پھلے میں ڈال لینا کچھ ڈالنا ہے کہ اگر یہ صحیح پکنا شروع ہو جائے پہلے ٹرائی کر لینا کہ اس طرح ہلکا سا آئل ڈال کے آئل میں ڈال کے تو دیکھ لینا اگر یہ پکنا شروع ہو جائے گا اس کا مطبع کہ آئیل آپ کو گھرم ہو چکا ہے اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے کچھ میں کامیاب رہے ہیں اسپریمنٹ میں تھوڑا جاڑا ڈال گیا تھا تو اور جاڑا نہیں ڈالنا لائٹ فاویل ڈالنا ہے لائٹ براؤن اتنا گو جائے گا کہ اور جاڑا ڈالنے ہی رہے ہیں میرے حال ہے وہ تھوڑا سا جاڑا پک رہا ہے ہم ایکسپریمنٹ میں لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پیاج نہیں ڈالنا پیاج میں پیاج ڈالنا بھول گئے سوڑی بیس میں پیاج ڈالنا بھول گئے پیاج اب ڈالنے کیا میرے مائنڈ سے نکلا نکلا ہے میرا تو مائنڈ اس طرح کا ویسے ہوا ہوا ہے بیگم پہ بھی مائنڈ ملے جیسے ہی ہو گیا پیاج ابھی ڈالا نہیں ہے پیاج ہم دوبارہ ڈالنے گئے ہیں پیاج کو گرینڈ کر کے ڈالنا ہے اور کوشش کرنا پانی نہ ڈالنا پیاج میں پیاج میں اور ہم لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی تباہ پیی کرنا اگر آپ کے پاس جیسے پیاج میں پیاج میں گئے تو اس پیو پہ کریں ہی تو تباہ بیسٹی ہے اس طرح کا پیٹی بنا لینا یہ تھوڑا سا بڑا بنوایا میں نے بڑا بنوانے کا مطلب اس لئے ہے کہ اندر سے بھی پراپر کوک ہو جائے اور جب آپ پیاج میں پیاج میں گئے جو کہ آپ پیاج میں پیاج میں گئے تو وہ پرپر شیپ بھی گا اور آپ کے برگر کے اوپر کیونکہ یہ بیپ ہے اس نے پکڑے سوڑا رحمان رحمی اس کو اب ٹال رہوں میں اس طریقے سے لائٹ سے اور میں پکائے گا اس کو آپ ہائی فلیم میں نہیں رکھنا لوگ فلیم پر اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کر لو تو اس کو دیکھئے گا کہ اس کی سائیڈ تھوڑی سی کہ سائیڈ ہو گئی ہے کہ نہیں ہے یہ لائٹ براؤن گولڈن کلر آ چکا ہے اس کے اوپر کیجئے اس لان کا کلر ہوتا جائے گا تو سمجھ لینا پکتا جائے گا یہ ہے دیو نا جساں اس کا کوک ہو رہا ہے تو اس پریٹے سے اس کی پیٹی ہوتی ہوتی جہا رہی ہے تو یہ ہی دیا رکھنا پر ہونا ہے کوکٹورت سا لائٹ براؤن سا کلر اس کے اوپر آ چکا ہے ایک جوٹی سب لگ رہا ہے مجھے تو ہمارے پاس آل موسٹ یہ ریڈی ہو چکی ہے ہمارے پاس آگئے ہیں بنیس کے بن بنیس کے بن بنیس پاکستان کی سب سے پرانی ترین کمپنی ہے اور ان کی چیزیں بھی سب سے اچھی ہوتی ہیں پھر بن کریں گے تیر طوے پر گرم وہ کریں گے کیوں کہ ہمارے پاس نہیں کوئی سپیس نہیں ہے فضول ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس فضول چولے نہیں ہے لائٹ سے اپنے ریڈزر لینے ہیں میرا حیال ہے یہ ہو چکے ہیں ہاں ہو چکے ہیں آل موسٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اور کر والوں ان کو میں آئیے تو ہو گیا اس کو تھوڑا سا بیک سے بھی کر لیں اور یہ ڈال دیو ہیں ہم لگا رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں دبل دیو برگر چلیل کیا کریں گے آپ ملو ہو تھا اس بر خراب ہو گیا مجھ سے سرارگلا آکے میں نے سریج میں رکھ لی تھی وہ ساری خراب ہو گیا یہ کونسی ہے بن کو یوں روز کر کے تو ہر جیل کی لگائیں گے مائنیز کافی ہو گی مرح یاد ہے تھوڑی اسے اوپل آ رہے ہیں اور اس کو کریں گے چمچے سا سٹریڈ کر لیں گے کیوں یوں یوں کی برگر مائنیز یہ وہ ہے ملو ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے سا دیں گے آئس برگ خرید ہوئی بھی میرا خیالہ مجھے یہ نہیں رکھنی تجاہیے میں یہ نہیں رکھ رہا اس کو کینسل کر رہے ہیں بیس کی پیٹی بھی بیس کی پیٹی کیلے یہ کچھ خیال jogo چیز آئی آئی آئے گی چیز آئی 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 کھول لیں گے ملائک کچھ اس طریقے سے اور یہ یار کیا ہے یہ آٹم ہی سیدھا لیے ہمارے پر یہ آئے گی برگر کے اوپر اوپر کے اوپر کے اوپر اور اس کو ہم کریں گے ہلک کا کھانا ہمیں صوری کی گلتی کر دی ہے اگر آپ کو گلتی کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے گلتی کو سدھارنے کے لیے کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آئی بس لو تو ایسے ہی کرتے ہیں یہ ہے جہاں ہمیڈ برگر برگر آ چکا ہے Evar اوپر میں باپس ہا گی ہوں برگر ہمیں گیوں نہیں کھانا چاہیے برگر ہمیں گیوں کھانا چاہیے برگر ہم نے اجاد کیا ہے اس طرح کھاتے تھے لیکن ہم لوگوں نے مجھے الٹا کھایا جو بھی ہیں ہم لوگ غلط العام لوگ ہیں تو ہم لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں ابھی ٹیسٹ کر کے پتا ہوں وہ کس طرح کھائیں ہم ہم مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے بڑا آل ہے چیز بھی بڑا بڑا مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے فائنل بہت مجھے گئے کھانا کھا لیا تھا تو ابھی جی دوائیوں کا جو پلندہ ہے یہ میں نے سیبوں میں لکھا گیا ہے اور یہ بھی کھانا ہے ابھی یہ میرا کھا کھا پھتنی کیا کرے گا میرے شاہد دائی کھا لے بابا دائی تو کھا لے تو دائی آپ نے بھی کھانی ہے نہیں آپ نے دائی بھی کھانی ہے اللہ آپ کو شہر تندوستی ورد جنگی ہے تا جلے اپنے دائی آپ کو آپ کو بھی دائی کو دیکھو بھی نہ انجی اور اللہ تمام مسلمانوں کو تمام مجھے دیکھنے والے چاہنے والوں کو کبھی یہ دوائیاں پلے نہ ڈالے اچھا بی بھی میں دیکھوں دوائی ہے کون کونسی یہ دوائیاں آ رہی ہیں میرے پاس یہ چار گولیاں یہ ہے صبح کے ٹائم تقریبہ پانچ گولیاں ہوتی ہیں یہ بہت صبح بھی چاہا رہی ہیں تو آپ کے کھانے علی نہیں ہیں جب بھی دوائی کھائیں تو اللہ شافی اللہ معافی کہ دوائی کھائیں اللہ شافی اللہ معافی یہ ہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ کو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں دعا کا طلب دار ہوں اور سپورٹ کا بھی سپورٹ آپ کی بہت زوری چاہیے ہیں ان سب چیزوں سے لڑنے کے لیے بیماری لڑنے کے لیے مجھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ میرے چاند کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں اور جس طرح ہی ہم چینل مونٹائزیشن کی طرف ہوں گے تو ہمیں یہ چیزیں مشکلات ختم ہوتے جائیں کی زندگی کی بس آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں اور ایک نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ